بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز میں آپ کا دوست فکار تاہیر خان ایم شرم ہولنڈ شے ایک بھر آپ سے دوستوں اور بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کروں کہ کچھ دنوں پہلے میں بہرین سے واپس آیا ہوں جیسا آپ کو پتت پت آپ کو پتت کہ کچھ دنوں پہلے میں بہرین میں تھا پھر بہرین سے پہلے میں پاکستان میں تھا اگر اب بہرین میں تو آپ کو بہرین میں کتنے کی جوب اور یہ ابھی آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہے تو یہ تمام طرح چیزیں بتاتا ہوں کہ بہرین میں جوب کتنے تکی مل سکتی اور کیا طریقہ گار ہے اس کا اس کے ساتھ اگر آپ پاکستان جانا چاہتے ہیں اور آپ سستے میں سفر کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان سے یورپ آنا چاہتے ہیں تو چیپس جو سفر رہے گا وہ رہے گا پیگسس ایلائن کا میں خود یہاں سے پیگسس ایلائن سے پاکستان کیا تھا اور میں اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گا اور اگر آپ خود سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ کو آگے چل کے اس ویڈیو میں ایکسپلین کرتا ہوں تو اگر آپ اس ویڈیو کو شروع سے دیکھیں گے تو آپ کو تمام طرح انفرمیشن مل جائے گی تو فرنٹس جیتا ہے کہ آپ کو پتا کہ کچھ دینے پہلے میں بہرین میں تھا اور بہرین سے پہلے میں پاکستان میں تھا میں پاکستان دسمبر میں میں پوری فیملی کے ساتھ گیا تھا جنوری میں آ گیا تھا پھر فروری میں میں دوبارہ چلا گیا کیونکہ میرے والد صاحب کی طبیعت صحیح نہیں تھی ان کا مجھے فون آئے کہ بھئی تو مجھ سے ملنے کے لیے آجا تو پھر میں ان سے ملنے کے لیے چلا گیا تھا پھر وہاں پہ میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں افضل بھائی ان کی بھانجی اور بہن کی شادی تھی وہ اٹینڈ کرنی تھی نوری میں تین چار مہینے میں ایک دفعہ پاکستان چاہتا ہوں اپنے والد صاحب سے ملنے کے لیے کیونکہ کرونا وارد سے پہلے والد صاحب خود یہاں پر آجا کرتے تھے تین مہینے میں ساتھ آجتے تھے تو لیکن اب وہ نہیں آرہے تو پھر مجھے خود ہی آنا پڑتا اور میں نورمالی دس دن سے دو ہفتے وہاں رہتا ہوں لیکن اس دفعہ والد صاحب نے کہا بھئی کچھ دن بہرین اومان وغیرہ کے تو اس طریقے میں گیا تھا کچھ ٹوریزم کمپنیز وغیرہ تھا وہاں پہ آفائنمنٹس تھی وہ ڈیل کری پھر وہاں پہ میرے کچھ اپنے کلائنٹس ہیں جن کے کیس ہم نے پروسیڈ کیے ابھی بھی کر رہے ہیں ان سے رابطہ ہوا کچھ اور لوگوں سے بھی رابطہ ہوا تو پھر بہرین میں کی جو کرنسی ہے وہ ساس بہرینی دینار ہے اور ساس تو تیرے بن روپے گی یہ بھی آپ کو سکرین پہ نظر بھی آ رہا ہے وہ بہرین میں اگر آپ کو یوں سمجھیں کہ سو دینار کی اگر آپ کو جاب مل جاتی ہے تو پھر آپ وہاں پہ پچھتر ہزار روپے پاکستانی کمال لیتے ہیں اور اگر آپ کو پانچ سو دینار کی کمال لیتے ہیں تو پھر آپ کو پاکستانی ساڑھے تین لاکھ روپے سے بھی زیادہ پیسے بن جاتے ہیں اور اگر ہزار دینار کمال لیتے ہیں تو پھر آپ کیوں سمجھیں کہ ساڑھے ساڑھ لاکھ روپے سے بھی زیادہ پیسے کم آ سکتے ہیں اب جو لیبر کٹاگری کے لوگ ہیں ان کو سیلی ملتی ہے ایک سو بیس دینار ایک سو ساٹھ دینار دو سو دینار اس سے زیادہ جو لیبر کٹاگری ہے ان کو جوب میں یعنی اس سے زیادہ سیلی نہیں ملتی اس طریقے سے وہاں پہ جو بائیک رائیڈرز ہیں جیسے طلبات اور اس طریقے کی مختلف جو فود ڈلیوری ایجنسیز ہیں ان کے بعد اگر آپ کام کرتے ہیں تو وہ یہ لوگ پیسے اچھے کم آ لیتے ہیں ان کو آورز زیادہ کرنے پڑتے ہیں ان کو یہ سمجھیں کہ کم سے کم دس آور اور دس گھنٹے سے بارہ چودہ گھنٹے ان کو روزانہ کام کرنا پڑتا ہے روزانہ روڈ پہ ہوتے ہیں فود ڈلیوری کا کام کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ چار سو پانس سو چھ سو دینار تک یہ کم آ لیتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں یہ کچھ کام کم ہو جاتا ہے رمضان کے مہینے میں روزے ہوتے ہیں تو لوگ روزے رکھتے ہیں تو کھانا پینے سے دن کے وقت آوائٹ کرتے ہیں لیکن عام دنوں میں کام اچھا ہوتا ہے تو لوگ چار سو سے چھ سو دینار کمال رہتے ہیں سو دینار اگر آپ کے خرچ ہو جاتے ہیں وہاں پہ کھانے پینے میں خرچے میں رہنے میں اور باقی پھر آپ کو بچ جاتے ہیں ساڑھے تین سو چار سو دینار اور یہ پھر لوگ اپنے گھروں پہ بھیج دیتے ہیں پاکستان میں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کے علاوہ جو دوسرے اسکل ہولڈرز ہیں جیسے الیکٹریشن اور ٹیکنیشنز ہیں اگر یہ کسی کمپنی میں کام کریں گے تو ملنے ہیں وہاں پہ ان کو دیر سو دو سو دینار ہیں لیکن اگر یہ خود اپنا آداز ویڈے پہ رہتے ہیں مختلف کمپنیز سیسکشن کمپنیز ہیں اور اگر ان سے یہ خود اپنا کام پکڑتے ہیں تو پھر یہ لوگ بھی اچھے پیسے کمال رہتے ہیں نو سو ہزار دینار کمال رہتے ہیں لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کو کام کتنے کا ملائے اور کتنے عرصے کا ملائے تو یہ بھی اچھے پیسے کمال رہتے ہیں اس کے علاوہ جو پروفیشنلز ہیں دوکٹرز ہیں ایم بی بی ایس دوکٹرز بی ڈی ایس ڈینٹل سرجن انجینئرز سیویل انجینئر میکینیکل انجینئر الیکٹریکل انجینئر اور آجی ٹیک انجینئر اسی طرح سے جو بی ٹیک آنر کیا ہوا بی ٹیک آنرز ہیں انہوں نے بھی الیکٹریکل میکینیکل سیویل وغیرہ میں کیا تو یہ کنگریز ہیں اور اس طریقے سے ایم بی ایس ہیں جنہوں نے مارکننگ فائننس اور بینکنگ وغیرہ میں ایم بی ای کیا اسی فیلم میں ریلیمنٹ ایکسپیرینس ہے ایم سی ایس ڈی سی ایس یعنی جو پروفیشنلز ہیں ان کو بہت اچھی سیلی ملتی ہے ان کی سیلی سمجھے کہ آٹھ سو دینار سے تو ان کی سیلی اچھی کمپنی میں جوب مل جائے سے شروع ہوتی ہے ان کو ہزار دینار ایسے سے لوگ بھی مجھے ملیں ان کو دو دو ہزار دینار بھی وہاں پر سیلی مل دی لیکن وہ کافی عرصے سے وہاں رہ رہے ہیں اور ان کو اپنی فیلمے ایکسپیرینس ہے لیکن یہ لیبر کٹاگری بھی یہ میں آپ کو ہائیلی اسکل پروفیشنل جو میں ان کے بتا رہا ہوں اور لیبر کٹاگری ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ دو سو دینار لیبر کٹاگری بھی یہ پانچ سو بھی کمارے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کلی بہرین پہنچیں گے اور آپ کو بہرین کی جو مل دیں گے نہیں اس کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے لیے ایک اقزام ہوتا وہ کلیہ کرنا پڑتا وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا وہ آپ ایزی لی کر لیتے ہیں لیکن وہ اقزام دینا پڑتا ہے اور لیبر کٹاگری کی جوب تو مل جاتی ہے لیکن اگر آپ وہاں جا رہے ہیں تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ بہرین جانے سے پہلے اگر آپ کے کوئی دوست رشتے دار عزیزوں کا رہاں پر موجود ہے تو اس سے کہیں وہ آپ کے لیے رہائش اور جوب کا مندوبست کر کے رکھیں تو پھر آپ کے لیے آسانی رہ گی جوب تو مل جاتی ہے مہینہ دو تین مہینہ پھر آپ کو وہاں پہ رہنا پڑ سکتا ہے پریشانی اٹھانے پڑ سکتی تو کوشش کریں کہ جانے سے پہلے ہی کسی سے کہیں کہ آپ کو جوب کا مندوبست کر کے رکھیں بھلا وہ لیبر کارٹیگری کی جوب کی نہیں ہو بعد میں آپ جوب چینج بھی کر سکتے سے یہ تو یہ تو ہوئی جوب کرنے والوں کی حوالے سے جب بہرین میں لوگ جوب کرنا چاہتے ہیں کام کرنے چاہتے ہیں اس حوالے سے اس کے علاوہ فرنڈز بہرین میں جب میں پاکستان گیا تھا تو میں یہاں سے ایمسٹرن سے پاکستان گیا تھا پیگستر سے الائن سے اب میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں میں کیونکہ ارجن گیا تھا تو مجھے ٹکٹ مہنگا پڑا ہے مجھے ایک لاکھ اٹیس ہزار یوں سمجھے ایک لاکھ چیلنج ہزار کا صرف ونوے ٹکٹ پڑا تھا لیکن یہ پیگستر ایر لائن جو یہ ٹرکی کی ایک چارڈٹ فلائٹ ہے ملکہ یہ بجٹ ایر لائن ہے اس کے اندر یہ کہ ایمسٹرن سے چلتی ہے کراچی اور یورپ کی تقریبا تمام طرح ممارک سے ہی چلتی ہے تو ایمسٹرن جاتی ہے ایمسٹرن سے جائے گی استمبول استمبول میں سبیہ ایرپورٹ یہ انٹرنیشنل کے جو نارمل ایرپورٹ ہے وہاں نہیں جاتی اس کا اپنا ایک ایرپورٹ ہے سبیہ ایرپورٹ اچھا خاص ہے بڑا ایرپورٹ ہے وہاں پہ آپ جاتے ہیں کچھ گھنٹے کا سٹے ہوتا ہے پھر کنیکٹنگ فلائٹ پکٹتے ہیں وہاں پہ پاکستان جہاں پہ آپ نے جانا ہے تو اس پہ کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ملتا یہ ایک بجٹ ایر لائن سے اور میں خود استمبول گیا تھا تو مجھے کافی بھوک رکھ لی تھی اور میں نے وہاں پہ کیونکہ وہاں پہ سارے کافی فوڈ کورٹ بنا ہوا ہے سبیہ ایرپورٹ پہ تو میں نے وہاں پہ حلال میکنون لیتا تھا تو وہاں تھے میں نے ایک پورا منیو لے لیا تھا اور یہ تقریبا مجھے پندرہ سولہ یورو کا پڑھ گیا تھا کیونکہ استمبول کے جو ایرپورٹ ہے وہ دنیا کے مہنگے تیجن ایرپورٹ میں شمار ہوتا تو یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا لیکن یہ کہ کھانے پینے اگر پندرہ سولہ یورو آپ خرش کر دیں تو اس ایر لائن کا جو ٹکٹ ہے نورمل اگر آپ ایک مہینے پہلے بک کروالیں تو یہ آپ کو ساٹھ پینسٹ ہزار رو بے کا ون بے ٹکٹ پڑھ جاتا ہے چاہے آپ ایمسٹرن سے کراچی جا رہے ہو یا کراچی سے آپ یورپ کے کسی دوسرے ملک گیا رہا ہوں ساٹھ پینسٹ میکسیمم ستر ہزار اگر ایک ہفتے پہلے ایک مہینے پہلے چھے ہفتے پہلے آپ اپنا ٹکٹ بک کروالے تھے ہیں اور اس میں سمان بھی آپ لیمیٹڈ لے جا سکتے ہیں یہ نہیں کہ تیس چاریس کلو اس میں ایک لیمیٹڈ پندرہ بیس کلو کی جو گنجہ شدی ہے وہی لے جا سکتے ہیں اس سے زیادہ سمان آپ نہیں لے جا سکتے ہیں اور اگر وہ لے کے جانا پڑے اگر زیادہ سمان لے جانا چاہتے ہیں تو اس کے پھر ایکسٹر چارجز آپ کو دینے پڑیں گے اگر یہاں سے میں ایمسٹرم سے تو گیا ہے اسٹمبول چار گھنٹے کی فیلیٹ تھی اسٹمبول میں تین چار گھنٹے کا سٹے تھا پھر وہاں سے میں گیا کراچی اور وہ تقریباً ساڑھے پانچ شکنٹے لگ گئے تھے اس کو ایک اچھا ایکسپینیس رہا اگر آپ یورپ آنا چاہتے ہیں سستے میں یورپ سے پاکستان جانا چاہتے ہیں تو پیگا سے ایئر لائن بہت سستی ہے صرف کھانا بھی نہ آپ کو خود ایئرنج کرنا پڑے گا جہاز میں بھی بیچتے ہیں وہ بڑا مہنگا ہوتا ہے تو بہتر تو یہ کہ اپنے گھر سے لے جائیں یا پھر ایئرپورٹ پہ لے کے کھانے تو وہ آپ کو اچھا ٹکٹ سستا پڑے جائے گا تو میں ریٹن ٹکٹ لیں گے ونوے رہیں گے تو وہ ساٹھ پینسے رہزار کے ملے گا یورپ میں کہیں بھی آئے جانے کے لیے اور میکسیمم دیڑھ لاکھ روپے سے کم جو ہے وہ آجانی کہ ریٹن ٹکٹ یہ ہے وہ دیڑھ لاکھ روپے کے اندر آ جائے گئے تو کیونکہ آج کل ایئر لائن کے ٹکٹ جو ہے وہ بہت ایکسپینسیف چلنے آسمان سے بازے کر رہے ہیں اور جب سے یہ روپے کی قیمت نیچے جاری ہے ڈالر کی قیمت اوپر جاری ہے پیٹرول بھی مہنگا ہوتا جاری ہے فیول بغیرہ تو اس کی فیول کنزمشن کی ویسے ٹکٹ بہت مہنگے ہو گئے ہیں بہت ہی زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں جو ٹکٹ ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے ملتا تھا اب وہ ٹکٹ ڈھائی سے تین لاکھ روپے ملتا ہے تو اگر آپ ایکسپینس کرنا چاہتے ہیں تو پیک ایس ایس ائر لائن کو سفر کر لیے گا لیکن کھانا بھی نہیں گھر سے کھا کے جائے گا ساتھ میں لے کے جائے گا آپ اپنا بہت خیال لکھیں اپنے پیرنٹس اور اپنے بذروں کا بہت خیال لکھیں اور اپنے بھائی کے چینل کا بھی میں ملتا ہوں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں اسلام علیکم اللہ حافظ